بسم اللہ حیر وحیم السلام علیکم انڈین آرمی چیف نے آج کھل کر اپنی قوم کو ایون کے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ایک ایسا خطرناک پیغام دیا ہے بلکہ پیغام نہ کہی ہے ایک ایسی دباہی آنے والی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے اپنی قوم کو اپنی لاکھوں کی فوج کو اپنی ائر فورس کو راہ کو پورے میڈیا کو پورے بھارت کو دیر عرب کی عبادی کو چائنہ سمیت پورے ورلڈ کو اس نے بتایا ہے کہ تیار رہیے گا ایک ایسی دباہی آنے والی ہے جو شاید آج سے پہلے ہم نے نہ دیکھی ہو اور یہ بڑی خطرناک ہے ایمیجن کریں آپ کو کب یاد ہے کہ انڈیا کا آرمی چیف جو تقریباً سمجھ لیجی آج سے دو مہینے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والا ہے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے یہ کرنٹ آرمی چیف ہے منوچ پانڈے یہ اصل میں دیفنس سروی سٹاف کالج گئے جو کہ ٹامل لادو میں ہے اور وہاں پر جا کر اس نے تمام فوج اور تمام لوگوں کو کہا کہ تیاری رکھیے بہت بڑا ایک بلیک سوان ایونٹ ہونے والا ہے اس نے کہا کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تیار ہو جائیں فوج بھی تیار رہے ہیں پورا ملک تیار رہے ہیں تمام لوگ ہمیں اتنے خطرناک اور بڑے تباہی کے ایک ایونٹ بلیک سوان کی تیاری کرنے چاہئے دیکھیں بلیک سوان کیا ہوتا ہے ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو اتنا خطرناک ہو جو پورے ورلڈ کی یا کنٹری کی ڈانیمکس بدل دیں اور اس صورتحال میں آپ اس کو روک بھی نہ پائیں یعنی آپ کو پتہ ہو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے روک بھی نہ پائیں اس کے مثال یہاں سے آپ اندازہ کر لیں 2019 کے آغاز میں شی جن پنگ نے کہا کہ میں اپنی فوج کو پورے ملک اور پورے ورلڈ کو کہتا ہوں ایک بلیک سوان ایونٹ ہونے بالا ہے تیاری کر لیں اس کی اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا کیسے ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن اور ساری چیزیں پورا ورلڈ بند ہو گیا وہ آپ سب نے دیکھا وہ داستان اپنے ہاں میں تاریخ لکھی جائے گی دیکھیں جب کوئی بڑا شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں انڈیا کا یہ جو آرمی چیف ہے یہ بڑا سٹریٹ فارورٹ ہے بلکہ دوڑوں کا انداز میں گفتگو کرتا ہے جس سیچویشن میں اس نے آرمی چیف کا عوضہ سنبھالا ہوا ہے یاد رکھے گا اب تک کا سب سے اہم ترین وقت چل رہا ہے اب اس صورتحال میں اس نے اپنی قوم کو جو بتایا ہے اور فوج کو بتایا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ایونٹ ہونے والا ہے جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے جو بڑا خطرناک ہوگا اس کے کونسیکوینسیز بڑے خطرناک ہیں اب وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے تین طرح کی ایونٹس ہو سکتے ہیں جو وہ بات کر رہا ہے جس مقصد کے لیے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے وہ ہونے جا رہا ہے اصل میں اس نے انڈیکیٹ یہ کیا ہے کہ ایک ایسی خطرناک لڑائی ہونے والی ہے جو کہ پوری دنیا کی ڈائنیامکس بدل دے گی یا تو پوری دنیا کی ایک بڑی جنگ عظیم ہے اور دوسرا وہ شاید اب پاکستان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اتنی خطرناک جنگ ہم چھیڑنے والے ہیں اتنی خطرناک جنگ ہے یہ نہ تو کوئی ایسا سنیریو ہوگا کہ جس میں ہم جائیں گے کوئی چھوٹا سا حملہ کر گیا آ جائیں گے یا ہم نے جایا بس ایک سٹرائک کیا آگئے نہیں ہم اگلے ملک کو خریدنے نہیں جا رہے ہیں ہم اس پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور اس ملک کو توڑنے کا پلان کریں یہ انڈیا کی سٹیٹیجی سمجھئے ذرا انڈیا نے پچھلے 2019 سے لے کر 2024 تک آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کتنے ہتھیار جمع کی ہے کتنے ہالیکاپٹرز لی ہے کیا ٹیکنالوجی لی ہے کتنی انویسمنٹ لے کر ہے کتنے ملکوں میں لابی کی ہے انہوں نے اس لیول پر آ کر ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے دیکھ لیا پاکستان کٹا بٹا ملک ہے ان کے حالات یہ ہے تو خود ہی تباہ ہو رہا ہے ہمیں اس کو کیا مار رہا ہے ان کی معیشہ تو ویسی بڑا گھرک ہو رہی ہے ہم نے کیا ان کی نظر پاکستان کو توڑنے پر ہے اور آج منوج بانڈے نے جو بات کی ہے اس نے کہا ایک ایسا ایونٹ ہونے والا جس کی تیاری کرے کون سا ایونٹ دیکھیں سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت میں کوئی بڑا خطرناک ایونٹ ہو جائے بہت خطرناک ایونٹ ہو جائے اتنا خطرناک ہو جائے کہ ہم ممبئی کے اور یہ حملے اور یہ فلانہ سب کچھ بھول جائے اور بھارت خود کروائے کیسے ہو کیا ہو دائش کا نام لے پاکستان کا نام لے جیسے بھی ایک اتنا خطرناک ایونٹ ہو جائے جس کے بعد وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سٹرائک کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد وہ یہ کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان پر اتنا بڑا حملہ کرے کہ اس کو توڑنے کے لیے اب ہم جا رہے ہیں یہ وہ اپنی قوم کو بتائیں دیکھیں جب آپ کیا ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ان کو وہ الگ بات ہے ان کے پلان سمجھ لیں کہ وہ کر کے رہے ہیں ان کا آرمی چیف کھلے آم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایونٹ ہونے والا ہے اور اس ایونٹ کی تیاری انڈیا نے کی ہوئی ہے اور انڈیا کے بارے میں سمجھئے ستیہ پال ملک نے کیا بات کئی تھی اس نے یہ بات کلیرلی کئی تھی بار بار اس نے کئی ہر جگہ اس نے کئی جو کشمیر کے اندر سابق گورنر تھا اس بندے نے کلیرلی ساری دنیا کے سامنے کہا کہ مودی گفتگو کر رہا ہے دیگر ممالک سے کہ میں نے پاکستان پر جب پوری دراملہ کرنا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں اس کو کہے کہ واقعی سے جواب نہ دے یہ سناریو بننے جا رہا ہے دیکھیں ہوا کیا ہے بیس لوگ انہوں نے مارے ہیں پاکستان میں دو ہزار بیس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اور ہائی پروفائل لوگ مارے ہیں اور انڈیا نے ایڈمیٹ کر لیا راج راج سنگھ نے آ کر کہا ہمارے ہی ہم نے جو جو کرنا کلے کہتا دہشت کرتا ہمیں ماریں گھس کر ماریں گے پھر ماریں گے آپ سوچے انہوں نے دیکھا کہ بیس لوگ پاکستان کے مار دی ان کی جانے سے کوئی ریکشن ہی نہیں آیا آپ سوچے ذرا آپ انڈیا میں بیس لوگ مارے ہوں آئی پروفائل انڈیا کیا کرے وہ تو انڈینٹ بچا دے کیا کہا تھا جی ڈوبل اس نے کہا تھا یہ ایک عملہ آپ کریں آپ اپنا ملک توڑ دیں گے ہم آپ کا وہ دھڑلے سے جی ڈوبل آپ دیکھیں کیا کہا تھا یار اس کی کس لیبل پر وہ جا کر پاکستان کو دھمکیا دے رہا ہے اس نے کہا کہ آپ دیکھیں چائنہ سے ان کی لڑائی ابھی نہیں ہونے والی یہ آپ ذہن میں رکھئے گا چائنہ اس پوزیشن میں اس وقت ہے کہ اس نے لڑائی نہیں کرنی انڈیا اور چائنہ اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں لڑائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دونوں نمبر 1 اور نمبر 2 وہ معیشت ہے فیوچر کی انڈیا چوتھے نمبر پر آ گیا ہے وہ ان قریب اس نے امریکہ کو بیٹ کر دوسرے نمبر پر آ جانا ہے تو پہلے پہ چائنہ آگا دوسرے پہ انڈیا تو انڈیا چائنہ کو فالو کر رہا ہے کہ لڑائی نہیں میں نے کرنی لیکن میں نے علاقہ سو انڈیا نے لیوریج کیا لینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بہت بڑے خطرناک اور اس دفعہ وہ جو جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان پر ایسی جنگ مزلط کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ بھول جائیں گے ہم لوگ یکرین اور روس کی جنگ بھول جائیں گے جو وہ جنگ چھیڑنے کے لیے آ رہے ہیں یہ جو بات کر رہا آرمی چیف وہ اس کونٹیکٹس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ یہ بھلی جنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک ہونے والی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا جس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا سوچیں اگر انڈیا خود کوئی ایسا عملہ کروالے اور انڈیا میں کچھ ہو جائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو مارنا دیکھیں ایک بات بتائیے جو غزہ میں ہوا ہے پندرہ سو بیلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں وہاں پر وہاں پر لاکھوں لوگوں کو گھر بے گھر کر دی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا دنیا نے کتنا ہی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جتنا بھارت کی مٹھی کے اندر پورا ورلڈ ہے اسرائیل کی مٹھی میں بھی نہیں ہے شاید اس وقت کیونکہ بھارت کی معیشت اتنی بڑی ہے بھارت کے پاس اس وقت یعنی وہ پوری دنیا کی سپلائی بند کرتے تو پوری دنیا بھوک سے مر جائے بھارت نے اگر پوری دنیا کا کپڑا دینا بند کرتے ایکسپورٹ بند کرتے یا ان کے ہاں ایمپورٹ آنا بند ہو جائے یہ یورپ امریکہ ان کی کمپنیز بینک کرپٹ ہو جائیں ساری سارا دھندہ تو وہاں چلتا تو آپ سوچیں آئی فون تک وہاں بن رہا ہے ساری گاڑیاں ہیں ٹیسلا وہاں بر آ رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے تو اس لیے بھارت ایسو کا گھر دیکھیں تو وہ اسرائیل سے زیادہ مضبوط ہے اسرائیل کی مضبوطی یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر دنیا کے تمام بڑے بڑے ہوتے پر ان کے لوگ بیٹھیں انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا اگر دنیا کو مال بھیجنا بند کر دے یا انپورٹ کرنا بند کر دے دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ممالی جو تیل دیتے ہیں اگر انڈیا ان سے تیل لینا بند کر دے ان کی تو معیشت کا کبارہ ہو جائے گا تو انڈیا اس وقت بڑا جیارٹ ملک بن چکا ہے اگر آرمی چیف آ کر یہ بات کیا رہا ہے تو وہ کرنے جا رہے ہیں تیاری ہماری کتنی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ایک ایسی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ ہم انیس سو اکتر سے بڑی جنگ یہاں پر چھڑیں گے اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یہ جو ریپورٹ آئی ہے ابھی گارڈین میں کیا تھا اس ریپورٹ کے اندر بڑا کلیرلی بتایا گیا کہ انڈیا نے مارا ہے فلانت تو آپ کو بتا ہی کہ انڈیا کے اندر جشنمن آیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہم نے کرنا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پاکستان کو اور کہتا ہے کہ اس دفعہ پالیسی بدل دیا ہے یہ منموہن سنگھ بھالا نہیں ہے یہ مودی والا پاکستان ہے یعنی جو منموہن سنگھ کے دور کا پاکستان تھا یعنی اس کے دور میں جو وہ پاکستان کے حالات تھے اور انڈیا کے دور میں اب جو مودی کے دور کا پاکستان ہے یعنی آج کے دور میں جو حالات اس نے کہاں بڑا فرق اس نے کہاں کوئی زرہ سے ابھی حملہ آگا گھس کر ماریں گے تو وہ تو ساپ سٹرٹیجی تیار ہے کہ انڈیا میں ایک بڑا ایونٹ ہوگا دیکھیں دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ بات یاد ہے آج کے دور میں کہ اسرائیل میں جو حملہ آوا تھا ساتھ اکتوبر کا اس حملے میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھی ایک سال پہلے کی چالیس پیجز کی انٹیلیجنس معلومات چھ مہینے پہلے آرمی نے دی نیچلی ستہ سے آئی اس کے بعد مصر نے کہاں ہم نے دہ زن پہلے ان کو بتا دیا تھا امریکہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا یورپ نے کہا ان کو بتا دیا تھا کہ حبلہ ہونے بالا ہے اور نیچلی ستہ سے ویڈیوز بنا کر دی اس کے باوجود اگر وہ حملہ آوا تو وہ کیوں تھا انہوں نے ہونے دیا وہ اس لئے ہونے دیا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد ہم یہ جنگ کریں آج دنیا کو یہ بات یاد ہے انٹیلیجنس معلومات دنیا یہ دیکھ رہی ہے جنگ ہو رہی ہے پورا ورڈ سٹکو پر نکلا باتا ہے اسرائیل کے خلاف پورا ورڈ نکلا باتا ہے آپ دیکھیں کہ نجر کو مارا انہوں نے جا کر کینیڈا کیا وہ کھار لیا اس نے کینیڈا نے وہ جسٹن ٹوڈو کو دھمکی دی تھی بھارت نے اس نے کہا تمہارے ملک میں سٹرائک کریں گے جا کر آپ امیجن کر سکتے ہیں کینیڈا میں جا کر بھارت سٹرائک کریں اس نے کہا دی اس نے بند کر دیئے تو اس سے سارے تعلقات ویجا دینے بند کر دیئے اس کے بعد امریکہ کو بائیڈن آیا تو اس نے آگر ملاقات کیا اس نے کہا تم نے کام کیا اس نے بھارت کے اندر کھڑے ہو کر بائیڈن کو زلیل کیا اور بعد میں ساری دنیا کے اس نے کہا کہ آپ جائیں آپ کے کام نہیں ہے آپ ہمارے معاملے میں نہ بولیں جی ڈوبل نے سوچے ہیں اتنی بڑی بات سی ای اے کے چیف کو کی اس نے کہا کہ ہم پنو کو جو اس وقالستان کا بڑا کرتا درتا اس نے کہا پنو کو آج ہم مار دیں یہ سی اے کا ایجنٹ ہے سی اے کے لئے کام کرتا اور تم اس کو استعمال کر دیو بھارت کے خلاف ورنہ اس کو مارنا کوئی کام نہیں ہے آپ ہی مہچان کریں کیوں بھارت کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں گز کر ماروں گا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کبھی زندگی میں بھارت تو سوچے وہ امریکہ کو نہیں چھوڑا تو ان کا آرمی چیف آج جو بات کہہ رہے ہیں تو وہ پاکستان کو چھوڑیں گے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انہوں نے رافیل تا یارے لیے انہوں نے اس ور انڈر لیا انہوں نے تمام تر پچھلے کئی یعنی آپ سوچ رہے پانچ سال میں اسرائیل سے لے کر دنیا بر سے اسلحہ جمع کیا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں پانچ ہزار کے قریب بلٹ پروف بم پروف بنکرز ہیں کس مقصد کے لئے انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے پاکستان سے جنگ نہیں چھیڑنی انہوں نے تباہ کن جنگ چھیڑنی ہے اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر لابی یہ کرتا پھر رہا ہے بھارت آپ اندازہ کریں کہ میں حملہ کروں اور پاکستان آگے سے جواب نہ دیں وہ یہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں انڈین آرمی چیف یہ کیا چکا ہے کہ کیا سی تباہی آنے والی ہے جس کے لئے آپ کو تیار رہنا پڑے گا اپنی فوج کو کہہ رہا ہے تو فوج کو آپ کب کہتے ہیں دیکھیں انٹرنلی تو نہیں کچھ ہونے والا ہے انڈیا کے اندر انٹرنلی تو حالت یہ ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر کو آپ دھڑالا دیکھئے ذرا بودی کا سٹنگ چیف منسٹر کو اس نے جیل بھیج دیا راہول گاندی کو بھی وہ جیل بھیجنے والا ہے آپ پارٹی کمل طور پر توڑنے والا ہے پوری طرح کلین اپ آپریشن ہو رہا ہے انہوں نے جو کانگریز کے تمام کے تمام جتنے بینک اکاؤنٹ سے فریز کر دی ہیں وہ کیوں کیے اس لیے فریز کیے نا کیونکہ وہ الیکشن کے اندر جائیں گے پیسہ دیکھیں پیسہ نہیں ہوگا آپ کیمپین کیسے کریں گے اس الیکشن میں جانتے ہیں اس نے کیا کہا انہوں نے کہا چار سو پلس سیٹ لینے جا رہے ہیں ہم اور ان کی گورنمنٹ وہاں بر بنانے کے لئے دو سو بہتر چاہیے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں چار سو پلس جائیں گے تین سو ستر انہوں نے کہا کہ لے گی بیجے بھی اور اتحادی جو ہوں گے وہ مزید سیٹیں ڈال کر تو ہم انڈی اے کی چار سو پلس کی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد اسے بوچا مودی سے کہ آپ دوزار انتیس کی الیکشن کی تحریح کر رہے ہیں یعنی دوزار چوبی تو آپ جیت رہے ہیں تو آگے سے کہتا ہے میری نظر دوزار سنتالیس پر ہے اور پھر اس نے جو بات کی اس نے کہا مودی نے کیا بات کی تھی اور ان لوگوں نے کیا بات کی اس نے کہا جو ایک ہزار کی تاریخ ہے وہ بدلنے جا رہا ہوں وہ ایک ہزار کس طرف کہہ رہے ہیں وہ ایک ہزار وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں نے ان پر راج کیا ہے وہ بھول جائیں گے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ نہ تو دیکھیں ان کو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے امریکہ کو وہ گھاس نہیں ڈال رہے ہیں چائنہ سے انہوں نے مطلب پالسی ان کی کیا ہے پالسی یہ ہے چائنہ سے لڑائی ہو تو پتھر نہیں مارنے یعنی چائنہ سے لڑائی ہو تو سٹکس تک رہنا ہے پاکستان سے لڑائی ہو ہدھیار استعمال کرنے پاکستان سے لڑائی ہو تو کہتے ہیں گھس کر ماریں گے یہ جو بیس لوگ تھے ہونا یہ چاہیے کہ ہم گھس کر مارے مہاں پر یعنی ہم نے افغانستان سے دہشت گھر آتے ہیں تو ہم مہاں پر سٹرائک کرتے ہیں ایران سے ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سٹرائک کرتے ہیں بلکل کرنا چاہیے بھائی کوئی ملک برداشت نہیں کرتا تو وہ بھارت نے ایڈمیٹ کر لیا ہے راجنہ سنگھ نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے کیا ہے ہم نے بیس لوگ مارے ہیں تو مارے تو ہمیں گھس کر کیوں نہیں کاروائی کرنے چاہیے مارے نہ ان کے راہ کے جا کر ہیڈکوارٹر کو اور ہم نے مارنا ہے اور مارے ان کو بتائیں ان کو کہ بھائی یہ سوورن سٹیٹ ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کو بھی پرواہ کوئی نہیں ہے یہ اترے بھیس کے قریب ہم نے لوگ مار دیئے کوئی اتنا خاص میڈیا بھی آ نہیں رہا نہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے تو وہ انہوں نے ریاکشن دیکھا کہ ان کو بھی شاید اب کوئی پرواہ نہیں ہے تو آج آرمی چیف نے ان کے بات کیا کہ ٹھیک ہم ماریں گے گھس کر ماریں گے یعنی انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے پوری طرح وہ ایک بڑی جنگ پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار ہے دیکھیں وہ امریکہ کے حوالے سے بلیک سوان کی بات نہیں کر رہے ہیں نہ وہ اسرائیل کے حوالے سے وہ ہو چکا ہے وہ آلیڈی دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے وہ جو بات کرے وہ اپنی کرے چائنہ سے تو انہیں لڑائی نہیں کرنی چائنہ سے وہ کریں گے بات چیت ساتھ ساتھ ہلکی بلکی ان کی جھڑپیں یہ بھی ہو سکتا مستقبل میں چھڑے بڑی لڑائی وہ نہیں کریں گے چائنہ بھی نہیں کرے گا وہ صرف آنا چاہ رہے ہیں باکستان کی طرح یہ آپ ذہن میں رکھ لی جگہ انہوں نے جو اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ چائنہ سے نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہی ایک ہے یعنی وہ سمجھ سے ہیں کہ چائنہ یارو ناچر پردیش اور یہ وہ فلانوں سے نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہے کہ ہم جائیں کشمیر اور گلگل بستستان میں وہاں پر جا کر راج کریں بیٹھ جائیں اس کو حاصل کریں اور دن چائنہ سے نیگوشیٹ کریں کیونکہ اس کا سی پیک گزرتا ہے یہ ان کے دماغوں میں بیٹھا اور ان کے پلانس میں ہیں اگر آج بھارت کے آرمی چیف نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو اس کو سیریس لی لیں دو مہینے بعد وہ بندہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے اگر وہ یہ بات نہ بھی کرتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ظاہر سے بات ہے یہ بات میڈیا میں آئی ساری دنیا میں پھیل گی تو یہ بات وہ مودی کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر سیاستدان ہی آتھورٹی ہیں آرمی چیف وہی بات کہے گا جو وہاں پر مودی نے اس کو کہنا تو اس نے اصل میں کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تم روک سکتے تو روک لو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں